عزیز اللہ آج ہم کرنے توحیب کی مطلق پڑھنا اور سیکھیں گے توحیب کی محنی اللہ تعالیٰ کو ایک مماننہ وحدہ نیت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو 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 الملک و لہو الحمد اس کا لفظی ترجمہ اس طرح کریں گے لا کے منی نہیں الہا معبود اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وحدہ اکیلہ لا شریح لا کے منی شریح کا شریح حصہ دار ہم سر لہو اسی لہو الملکو اسی کے لئے بادشاہی ملکم منا بادشاہ والا ہو الحمدو والا اور اسی کے لئے اسی کی الہمدو تاریف تمام تاریف جقیل مارتا ہے زندہ کرتا ہے و جمیتو اور مارتا ہے وہ ہوا اور وہ خجم زندہ ہے لا جموتو لا کے من نہیں جموتو موت مرنہ عبرن عبدا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہمیشہ ہمیشہ ذل جلال ذل جلال ذل جلال ذل جلال ذل جلال ذل جلال والا اکرام بزرگی عظمت اور بزرگی بالا بیجیدے ہیل خیر بیجیدے ہاتھ خیر کے منی بلائی بہتری بہتری اسی کے ہاتھ میں آئے وہ ہوا علاہ کل شہن قدیر وہ ہوا عربو علاہ کے منی پر کل سب تمام شہن کی قدیر قدرہ رکھنے والا ہے اور ہر چیز پر قدرہ رکھنے والا ہے اور اس کا آگے لفظی طرح با محابرہ ترکمہ اس طرح کریں گے لا الہ اللہ اللہ تعالیٰ کے سوار کوئی معبود نہیں وَحْدَهُ وہ اکیلہ ہے لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے لہو لہو الملکو اسی کی بادشاہی ہے اسی کی بادشاہی ہے یا اسی کی بادشاہی ہے وَلَهُ الْخَمْدُ خامدر میں نے کیا کیا ہے تاریخ اور اسی کے لئے تمام تاریخ ہے اللہ تعالیٰ کے لئے سب تاریخیں ہیں یخی وَجْعُمِدُ وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے یخی وَجْعُمِدُ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے وَهُوَ اور وہ خیون وَهُوَ خَيُّلْ لَا جَمُوتُ عَبَدًا عَبَدًا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے زندہ ہے لَا جَمُوتُ جس کو موت نہیں آئی تھی جو مرے گا نہیں ذل جلالِ بلِ اکرام عظمت اور مذرگی والا ہے بِجَدِ خَيْرِ اسی کے ہاتھ میں بلائی ہے بہتری بلائی اسی کے ہاتھ میں ہے وَهُوَ عَلَا قُلِّ شَهِرِ قَدِيرِ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرہ لفنے والا ہے یہ اس کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی محبود نہیں وہ اکیالہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے بادشاہی ہے اور اسی کے لئے تمام تعریف ہے وہ زندہ کرتا ہے زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اے اس کو وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے وہ وہ آخریت اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے زندہ آئے جو مرے گا نہیں کبھی عزمات اور بزرگی والا آئے بہتری بلائی اسی کے ہاتھ میں آئے اور وہ ہر چیز پر قدرہ رکھنے والا ہے عزیز طلبہ آج ہم نے کمہ تحریف کے متعلق پڑھنا سی ترجمہ اور با محورہ ترجمہ سیکھائے ہم اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا اچھے طریقے سے یاد کرنا اور لکھنا ہے